جو کہا وہ کرد دکھایا آرمی چیف نے بلا امتیاز اعتصاف کی مثال قائم کر دی کرپشن پر گیارہ افسر بر طرف لیکٹر جنرل میجر جنرل پانچ برگیڈیر شامل مرات محافظ آرمی چیف کے ایکشن سے فوج کی مقبولیت میں اضافہ ہوا عمران خان کا ردیول کہتے ہیں حکومت عالمی سطح پر فوج کو بدنام کر رہی ہے نواز شریف نے مودی سے ذاتی تعلقات بنا لیے میں سمیتا ہوں کہ آج جو رہیل شریف صاحب نے اتنا بڑا قدم اٹھایا ہے آپ نے کہا ہے کہ کیا پاناما لیکس والے بھی اس کی ذات میں آئیں گے میں دیانا ہوں کہ تھلے آ جانگے اب بچ نہیں پائیں گے پاناما لیکس والے بھی لپیٹ میں آئیں گے پرویز الہی کی پیش گوئی پیپلز پارٹی پی ٹی آئے متحدہ جماعت اسلامی اور پاک سرزمین پارٹی کا آرمی چیف کے اقدام کا خیر مقدم دامن صاحب ہے پہلے بھی احتساب میں سرخ روح ہوئے وزیر آزم کہتے ہیں ترقی اور خوشحالی کی راہ روکنے والے ناکام ہوں گے اقتدار کی بجائے ہمیشہ اقتدار کو ترجیدی شیخ رشید کی بلاول گھٹو سے ملاقات کرپشن کے خلاف آواز اٹھانے پر اتفاق کرپشن کی دکانیں بند کرو سب کا احتساب کرو شکریہ راہیل شریف ٹوٹر پر ٹاپ ٹرینڈ عوام نے سیاستدانوں کے محاظبے کا بھی مطالبہ کر دیا میں تو کہتا ہوں کہ یہ بہت اچھا کیا ہے آرمی چیف نے کہ اس نے سب سے پہلے سٹیپ اپنے آرمی سے لیا ہے اس کے بعد جو ہمارے سیاستدان ہیں ان کا احتساب ہونا چاہیے وزیر آزم کی بیرون ملک جادات نہیں ایک ارب چھانمے کروڑ کے مالے کپتان کی ایک ارب اکتیس کروڑ کے احساسے الیکشن کمیشن نے تفصیل جاری کر دی ویب سائٹ سے اب بھی غیب آرمی چیف جنرل راہی شریف کا آئی جیسن کو فون اہلکاروں کی شہادت پر خراجی عقیدت دہشتگردوں کے خلاف ہر ممکن مدد کی یقین دہان کراچی حملے کی تحقیقات بیان ریکارڈ کرنے کے لیے گواہوں کی طلبی گرفتار دہشتگرد کے ساتھی کی تلاش میں چھاپے حکام نے تمام اہلکاروں کو بولٹ پروف جیکٹ دینا ناممکن قرار دے دیا کراچی میں سوپر ہائیوے پر پولس مقابلہ فورسز پر حملوں سمیت پچاس بارداتوں میں ملوز کلدم تحریک تالوان کے کمانڈر میں تین دہشتگرد ہلا لیا میں زہریلی مٹھائی کھانے سے جانبھاق افراد کی تعداد آٹھ ہو گئی تین تالیس افراد مختلف اسپتالوں میں زیر علاج انسانی جانوں سے کھیلنے کا مکرو دھندہ حکومت کہاں ہے لاہور میں جالی پیر کا جن نکالنے کے لیے لڑکی پر تشدد حالت غیر ہونے پر ملزن پرار تاریخ ساز شخصیت نے آج تاریخ رقم کر دی آرمی چیف نے جو کہا وہ کر دکھایا کرپشن میں ملوث گیارہ فوجی افسران کو پاک فوج سے نکال باہر کیا ان میں لیپٹیننٹ جنرل میجر جنرل پانچ پرگیڈیرز تین کرنل اور ایک میجر بھی شامل ہے آپ کو بتائیں کہ برطرف فوجی افسران سے تمام مراد بھی واپس لے لی گئی ہے تو آرمی چیف نے کرپشن کے خلاف علم جہاد بلند کر دیا ہے گیارہ افسران کو پاک فوج سے نکال دیا اسی بارے میں آپ کو دکھاتے ہیں محمد عمران کی ریپورٹ آرمی چیف کا کرپشن کے خلاف مثالی ایکشن مالی بدونوانی میں ملوث گیارہ بڑے فوجی افسران نوکریوں سے برطرف انٹی کرپشن آپریشن کی زد میں آنے والوں میں ایک لیپٹیننٹ جنرل ایک میجر جنرل پانچ برگیڈیرز تین کرنل اور ایک میجر شامل ہیں کرپشن پر فارق کیے گئے فوجی افسروں میں لیپٹیننٹ جنرل ابتاللہ خٹک میجر جنرل اجاز شاہد برگیڈیر حسن برگیڈیر سیف اللہ برگیڈیر آمر برگیڈیر حیدر برگیڈیر رشید اور میجر جیب شامل ہیں جبکہ تین کرنلز کو بھی برطرف کیا گیا ہے افسران سے تمام مراک واپس ہیلی گئی ہیں جنرل راہیل شریف نے دو روز پہلے بلا تفریق احتساب کا بیان دیا اور اپنے ادارے سے اس پر عمل درامت کا آغاز کیا ہے برطرف افسران بلوچستان میں ایف سی میں تائنات تھے لیپٹیننٹ جنرل ابتاللہ خٹک اور میجر جنرل اجاز شاہد آئی جی بلوچستان فرنٹیر پور کے عہدے پر فائز رہ چکے ہیں محمد عمران دنیا نیوز اسلامباد فاک فوجس نے تساب کا آغاز اپنے گھر سے شروع کیا ہے ایسے میں عمران خان کی سٹیٹمنٹ یوں سامنے آئی ہے کہ حکومت فوت کو عالمی صدا پر بدنام کر رہی ہے یہ کہتے ہیں عمران خان ان کا مزید کہنا تھا کہ حکومت روکی ایجنٹ کی گرفتاری پر آخد خاموش کیوں ہے نواز شریف نے بھارت کی خلاف ایک بیان آج تک نہیں دیا یہ بھارت سے کہہ رہے تھے ہم تو آپ کے دوست ہیں اس کے لئے آپ کو بتائیں کہ سیاسی رانوماوں نے آرمی چیف کی جانب سے فوج میں احتساب کی عمل کو مشلے راہ قرار دے دیا خرشید شاہ کہتے ہیں کہ آرمی چیف نے گھر سے احتساب شروع کر دیا دوسرے بھی کریں سراج الحق کا کہنا ہے کہ احتساب سب کا ہو اور سرعام ہو بلا امتیاز احتساب کی عالی مثال سیاسی رہنماوں نے آرمی چیف کے اقدام کو سیاسی جماعتوں کے لئے مشلے راہ قرار دے دیا پیپلز پارٹی نے وزیر آزم سے کرپشن الزامات پر جواب کا مطالبہ کر دیا خرشید شاہ کہتے ہیں آرمی چیف نے گھر سے احتساب شروع کر دیا دوسرے بھی کریں لاہور میں تقریب سے خطاب کرتے ہوئے پرویز الہی بولے سب سے پہلے گھر کی سفائی کر کے آرمی چیف نے بڑا قدم اٹھایا ہے جماعت اسلامی کے امیر سے راج الحق نے زور دیا کہ سیاسی جماعتیں بھی اپنا احتساب کریں دیگر اہم سیاسی رہنماؤں نے بھی آرمی چیف کے اقدام کو خوشاہ انقرار دیا اراکی نے پارلیمنٹ نے آرمی چیف کے اقدام کو خوشاہ انقرار دے دیا کہتے ہیں کرپشن کے خلاف بلا امتیاز کاروائی ہوگی تو اعتراض کی گنجائش نہیں رہے گی اسلام آباد سے شاکر سلنگی کی ریپورٹ بلا امتیاز احتساب کا عملی نمونہ اراکی نے پارلیمنٹ کی جانب سے آرمی چیف کے اقدام کی تعریف سیاستدانوں اور بیورو کریسی کو سبق سیکھنے کا مشورہ اس سیاستدانوں کو بیورو کریسی کو سیکھنا چاہیے ملک کو بہت روٹ آگیا ہے آپ اعتساب اکراس دے بورڈ ہونا چاہیے احسن قدم ہے لیکن میں ایکسائٹیب نہیں ہوں ایکاؤنٹیبیلٹی اکراس دے بورڈ ہو کوئی سیکرٹ کاؤز نہ ہو بوج نے اپنے سے شروع کیا ہے آپ سے نہیں شروع کیا تو یہ کس کے لیے اب کوئی جواز ہوگا کہ فلان چیف منسٹر یا فلان چیز ہے اس کو ہاتھ نہیں ڈالنا پتہ نہیں کہ یہ آج کل کے محول کے تناظر میں ہے لیکن انہوں نے بالکل درست بات کی وفاقی وزرابی آرمی چیف کے اقدام کو آئین اور قانون کے اہن مطابق تو قرار دیتے ہیں مگر اسے کسی کے لیے اشارہ سمجھنے کو تیار نہیں کبھی بھی ان چیزوں کو جب ملایا جاتا ہے تو اس سے ڈی سٹیبلائزیشن ہوتی ہے آرمی چیف نے جو بھی سٹیپ اٹھایا ہے وہ قانون آئین کے مطابق اٹھایا ہے عوامی نمائندے متفق ہیں اٹھا سکے گا ساتھی رپورٹر عابد ملک کے ساتھ شاکر سولنگی دنیا نیوز اسلام آباد آرمی چیف نے کرپشن پر گیارہ فوجی افسران کو برطرف کر دیا ہے سیاسی صدح پر ہر طرف اس اقدام کا خیر مقدم کیا جا رہا ہے ایسے میں شہریوں نے بھی خوشی کا اظہار کرتے ہوئے کہا ہے کہ جب اہم اداروں سے کرپشن ختم ہوگی تو عوام بھی اس لانت سے دور ہو جائیں گے آرمی چیف نے جو قدم اٹھایا اچھا اٹھایا آرمی چیف کی وجہ سے رہتے بھی ملک احالات بہت اچھے ہو گئے بہتر ہو گئے یہ ہونا چاہیے تاکہ ملک ترقی کرے یہی تو ان کے قدمی جو دلوں میں بستے ہیں جو احتساب کر رہا ہے نا وہ یہی آدمی کر سکتا اسی جو امید ہے باقی دوسروں نے کوئی امید نہیں جہاں جہاں ہم تو کہہ رہے کرپشن ختم ہونا چاہیے آئی لیول سے جب ختم ہونا شروع ہوگی تو زیرو پر خطبہ خود ہی ختم ہو جائے آرمی کے اندر لوگوں کا احتساب کی ہے تو میرا خیال ہے یہ ایک اچھا فیصلہ ہے اور بڑی اچھے شروع بات ہے احتساب ہونا چاہیے کیونکہ بے شک وہ مارے پرائم منسٹر کیوں نہ ہو یہ قانون تو سب کے لیے بیابر ہوتا ہے تو دیکھا آپ نے بلا انتیاز احتساب سے آرمی چیف نے پاکستانیوں کے دل جیت لئے چند لمحوں میں ہی تینک یو راہیل شریف ٹاپ ٹرنڈ بن گیا تینک یو راہیل شریف اور جنرل راہیل شریف کا ٹرنڈ ٹویٹر پر سرے فہرست ہے ایک شہری نے ٹویٹر پر لکھا کہ کرپشن کے خلاف جنگ شروع ہو گئی ویلڈن راہیل شریف تبدیلی اب آئی ہے قوم کا فخر بہادر فوجی عظیم لیڈر سماجی میڈیا پر شہریوں نے آرمی چیف کو کئی الکاباد سے نوازا فیس بک پر بھی شہریوں نے آرمی چیف کے اس اقدام کو سراحتے ہوئے دیگر اداروں کو کرپشن کے خاتمے میں اپنا کردار ادا کرنے کا کہا ہے پاک فوج میں احتساب کا مضبوط نظام موجود ہے الزامات ثابت ہونے پر ماضی میں بھی کئی افسروں کو برخواست کیا گیا دوہزار پندرہ میں اینل سی سے دو جرنیل بھی کاروائی کے زد میں آئے پاک فوج کرپشن سے پاک احتساب کا نظام بھی موجود جب بھی کسی افسر پر الزام لگا اسکری قیادت نے ایکشن لیا نظام حرکت میں آیا ذمہ داروں کو سزائیں بھی ملی اگز دوہزار پندرہ میں اینل سی سے دو آلہ افسروں کی برخواستگی اسی سلسلے کی ایک مثال ہے خواہد کے خلاف وردی کا معاملہ اٹھا جنرل راہیل شریف نے عہدہ سنبھالتے ہی کیس کو منطقی انجام تک پہنچانے کا حکم دیا پوج کی انکوائری کمیٹی نے سرمایہ کاری میں ایک رابسی کروڑ روپے کے نقصان کی تحقیقات کی الزام ثابت ہونے پر خالد زہیر اختر کو میجر جنرل اور افضل مظفر کو لیٹرنٹ جنرل کے عہدوں سے برخواست کر دیا گیا جبکہ فاناما لگز کا معاملہ بلاول بھٹو زرداری اور شیخ رشید کو بھی قریب لے آیا اسلامباد میں دونوں کے درمیان ملاقات ہوئی دنیا نیوز سے گفتگو میں شیخ صاحب بولے کہ چیئرمن پیپلز پارٹی سے چیفز جسٹکیز حبرائی میں کمیشن پر ہمایت مانگی ہے برٹش امبیسی میں وہ بھی مدود تھے اور ہم بھی مدود تھے اور انہوں نے کہا کہ میرا بڑا دل تھا آپ سے عرفے سے ملنے کو میں نے ان سے کہا کہ یہ وقت آئے کہ پیپلز پارٹی جو ہے قوم کے ساتھ کرپشن کے خلاف کھڑی ہو انہوں نے کہا ہم ہر کرپشن کے خلاف اور وزیراعظم نے پینا مالکس پر ہنگامہ کرنے والوں کو جواب دیتے ہوئے کہا ہے کہ ان کا دامن صاف ہے کابینا نے اپوزیشن کے پروپیگنڈے کا اصل نشانہ وزیراعظم اور ان کے خاندان کے بجائے ملکی ترقی کو قرار دیا ہے دیکھئے اسلام آباد سے عابد ملک کے رپورٹ احتساب سے پہلے بھی سرفرو نکلے آج بھی دامن صاف ہے وزیراعظم نے مخالفین کے الزامات کو رد کر دیا ملکی ترقی میں خلل ڈالنے والوں کا راستہ روکنے کا اعلان وزراء نے وزیراعظم مخالف پروپوگینڈا ترقی کا عمل سبوداس کرنے کی سازش قرار دے دیا نواز شریف نے خصوصی اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ انہوں نے اقتدار کے بجائے ہمیشہ اقدار کو ترجیح دی دامن صاف ہے ماضی میں بھی کڑے سے کڑے انتقامی احتساب سے سرخ رو رہے ملکی استحقام اور ترقی کے سفر میں رکاوٹ نہیں آنے دیں گے خوشحالی کی راہ روکنے والے کل ناکام رہے آئندہ بھی کامیاب نہیں ہوں گے اجلاس میں مزراء کا کہنا تھا کہ موجودہ پروپاگینڈے کا نشانہ وزیراعظم کی ذات یا خاندان نہیں بلکہ ترقی کا عمل ہے بعض اناثر سعیسی فائدے کے لئے افراد تفریح پہلانا چاہتے ہیں عابد ملک دنیا نیوز اسلام آباد خبر کی دنیا میں خبریں اور بھی ہوں گی اس بریک کے بعد خلکم بیک آبر حکمرانوں کی بات کرتے ہیں جنہیں توفے تہائف بہت ملتے ہیں اندخابی اصلاحات کمیڈی کی سفارشات کے باوجود الیکشن کمیشن آف پاکستان نے اراکین پارلیمنٹ کے اساس سے ویب سائٹ پر دوبارہ جاری نہیں کیے الیکشن کمیشن نے پینام آلیکس کے بعد اراکین پارلیمنٹ کے اساس سے ویب سائٹ سے ہٹا دیئے تھے دیکھئے اسلام آباد سے عدیل وڑائچ کی ریپورٹ پاناما لیکس میں انکشافات اراکین پارلیمنٹ کے اساسوں کی تفصیلات الیکشن کمیشن کی ویب سائٹ سے غائب انتخابی اصلاحات کمیٹی کا نوٹس بھی کام نہ آیا الیکشن کمیشن اڑ گیا الیکشن کمیشن نے موقف اختیار کیا کہ انتخابی اصلاحات کمیٹی نے اساسوں کی تفصیل ویب سائٹ پر ڈالنے پر تحفظات کا اظہار کیا ہے جبکہ قانون میں اساسوں کی تفصیل ویب سائٹ پر ڈالنے کا بھی کوئی ذکر موجود نہیں انتخابی اصلاحات کمیٹی نے 18 اپریل کو ہونے والے اجلاس میں متفقہ طور پر الیکشن کمیشن کو سفارش کی کہ پاناما لیکس پر شفافیت کو یقینی بنانے کے لیے اساسوں کی تفصیل ویب سائٹ پر ڈالی جائے سفارش کے باوجود الیکشن کمیشن نے نہ تو 2013-14 کے اساسوں کی تفصیلات دوبارہ ویب سائٹ پر ڈالیں اور نہ ہی نئے اساسوں کی عدیل وڑائچ دنیا نیوز اسلام آباد الیکشن کمیشن احراقی نے پارلیمنٹ کی اساسوں کی تفصیلات جاری کر دی کچھ کی اتنی کم ہے جیسے کہہ رہے ہوں عوام سے کہ ہماری مدد کریں ایسے میں وزیادم نواز شریف ایک ارب چھانوے کروڑ روپے کے مالک ہے عمران خان کے ذاتی احساسے ایک ارب 31 کروڑ روپے لکھ لے اور بنی گالا کا 75 کروڑ روپے کا گھر کسی نے تحفے میں دیا اور تو اور فضل الرحمن صاحب کے پاس تو اپنی گاڑی بھی نہیں عدیل وڑائچ کس رکنے پارلیمنٹ کے پاس کتنا مال الیکشن کمیشن کی جانب سے اساسوں کی تفصیلات جاری وزیراعظم ایک ارب 96 کروڑ روپے کے مالک بیرون ملک کوئی جائدات نہیں عمران خان کے ذاتی احساسے ایک ارب 31 کروڑ روپے مولانا فضل الرحمن کے پاس صرف 68 لاکھ روپے کے احساسے ہیں ذاتی گاڑی تک بھی نہیں جمشید دستی 2653 روپے کے احساسوں کے ساتھ غریب ترین رکنے پارلیمنٹ اسپیکر آیاز صادی کے احساسوں کا صفحہی گائی الیکشن کمیشن کے مطابق وزیراعظم کے بیٹے حسین نواز نے 21 کروڑ 56 لاکھ روپے بیرون ملک سے بھیجوائے عمران خان کی بیرون ملک کوئی جائدات نہیں جبکہ عمران خان کے مطابق بنی گالا کا گھر انہیں تحفے میں ملا جس کی کل مالیت 75 کروڑ روپے ہے زمان پارک لاہور میں گھر کی مالیت 22 کروڑ روپے 50 لاکھ روپے کی پرادو گاڑی جبکہ شہرہ دستور پر ایک لگجری فلیٹ بھی ہے کپتان کے پاس 3 لاکھ کی دو گائیں اور ایک بھینس بھی ہے ریحام خان کے بینک اکاؤنٹس میں بھی 52 لاکھ روپے موجود ہیں وزیراعظم کے دماد کیپٹن سفدر کے ایک کروڑ روپے سے زائد مالیت کے اساسے ہیں جبکہ حمزہ شہباز 24 کروڑ روپے مالیت کے اساسوں کے مالک ہے اپوزیشن لیڈر خرشی شاہ کے پاس بھی صرف 4 کروڑ 86 لاکھ روپے کے اساسے ہیں عدیل وڑائچ دنیا نیوز کریں گے ایک بریک کے بعد ہمارے ساتھ رہیے آگے بڑھتے ہیں آپ کو بتائیں آرمی چیف نے آئی جی سن کو ٹیلی فون کر کے پولیس اہلکاروں کی شہادت پر خراج عقیدت پیش کیا جنرل راہیل شریف کا کہنا تھا کہ ہر صوبے سے دہشتگردی کا خاتمہ کیا جائے گا آرمی چیف جنرل راہیل شریف نے آئی جی سن اے ڈی خاجہ کو ٹیلی فون کیا اور ان صداد پولیو مہم کی حفاظت کے لیے جانے پربان کرنے والے پولیس اہلکاروں کی جرت کو خراج عقیدت پیش کیا آرمی چیف نے یقین دہانی کرائی کہ دہشتگردوں کے خلاف پاک فوج سن پولیس کی مکمل مدد کرے گی اور ہر صوبے سے دہشتگردوں کا خاتمہ کیا جائے گا آئی جنرل سن اے ڈی خاجہ کا کہنا تھا کہ آرمی چیف نے بہت حوصلہ فسائی کی دہشتگردی کے خلاف تمام ادارے ایک پیج پر ہیں ہر صورت دہشتگردی کا خاتمہ کر کے ہی دم لیں گے آئی جی سن کو آئی جی پنجاب مشتاق سخیرہ نے بھی ٹیلی فون کرتے ہوئے کہا کہ دکھ کی اس گھڑی میں پنجاب پولیس آپ کے ساتھ ہے حفصوص ناخبر آپ کو دیں لیا سے جہاں پر زہریلی مٹھائی کھانے سے جانبھاق افراد کی تعداد آٹھ ہو گئی ہے ابتدائی طور پر پانچ افراد جانبھاق ہوئے تھے اور اب اطلاع رہی ہے کہ جانبھاق ہونے والوں کی تعداد آٹھ ہو گئی ہے اور جانبھاق ہونے والوں میں ایک ہی خاندان کے چھے افراد بھی شامل ہیں لیا کا چک ایک سو پانچ جہاں پر گھر میں بچے کی پیدائش پر پوشی کے لیے چک ایک سو گیارہ سے مٹھائی لائے گئی لیکن مٹھائی زہریلی نکلی جس سے آٹھ افراد جان کی بازی ہار بیٹھے ایک اور عام خبر آپ کو دیں صادق آباد سے جہاں جہالت کی حد ہو گئی نواہی گاؤں میں وڈیرے نے اپنی ہی عدالت لگا لی چوری کے الزام میں وڈیرے نے لڑکی اور تین لڑکوں کو گرم تیل میں کھڑا کر دیا لڑکی سمیت چاروں افراد کے پاؤں جل گئے آپ یہ مناظر بھی دیکھ سکتے ہیں نواہی گاؤں میں وڈیرے نے گھر میں عدالت لگائی اور خود ہی سزا سنا دی تین لڑکوں اور ایک لڑکی کو گرم تیل میں کھڑا کر دیا لیکن بولٹن کے آخر میں ایک اچھی خبر یہ ہے کہ لاہور سبیت پنجاب کے مختلف شہروں میں بارش ہے اور بارش اور آنڈی کے باعث بجلی کا نظام تو بیٹھا ہے لیکن موسم خوشگوار ہو گیا ہے اطلاعات یہ ہے کہ لاہور کے مختلف علاقے تاریخی میں ڈوبے ہیں یوں بجلی ساتھ نہیں دی رہی لیکن موسم ساتھ دی رہا ہے ہر ایک کے چہرے پہ خوشی ہے لیکن لاہور آدھے سے زیادہ تاریخی میں ڈوبا ہوا ہے اور اب شامل کرتے ہیں نیوز اپ ڈیٹ آرمی چیف نے جو کہا کر دکھایا لاہور میں آنڈی اور موسیٰ دھار بارش اسی فیڈر بند آرمی چیف جنرل آہی شریف سیٹلی کے وزیر خارجہ کی ملاقات دونوں ممالک درمیان تعاون بڑھانے پر اتفاق اور صادق آباد کے نواہی گاؤں میں وڈیرے نے گھر میں عدالت لگا لی چوری کے الزام پر لڑکی اور تین لڑکوں کو گرم سیل میں کھڑا کر دیا چاروں کے پاؤں جل گئے موسیقی